زویا ملک صاحب ہم آپ سے حضرات سراجولک صاحب پہلے ہم مانگیں گے مغلانا صاحب زویا ملک صاحب ہماری عزیز ہیں اس لئے پہلے ہم مانگیں گے ہم بھی ان کے دور کے جچہ کے سالے کے بہنوئی کے دایا کے ماموں ہیں ہم مانگیں گے کچھ مجھے بھی تو بتا دیں کہ آپ کیا مانگیں گے ویسے میں پہلی آپ کو بتا دوں کہ مجھے ابھی تک تنخواہ نہیں ملی حضرات زویا ملک صاحب ہم یہاں پہ الیکشن کا چندہ مانگنے نہیں آئے وہاں سے اگر اپنے مرضی سے کچھ دے دے تو ہم انکار بھی نہیں کریں گے فیلحال ہم آپ سے آپ کا ووٹ مانگنے آئے کیونکہ آپ کا ووٹ صرف ام اے میں کی مانت ہے کوئی زبردستی ہے کیا میں جس کو چاہوں ووٹ ڈالوں حضرات زویا ملک صاحبہ جسے چاہا جاتا ہے اس سے شادی کی جاتی ہے اسے ووٹ نہیں ڈالا جاتا مولانا صاحب جسے چاہا جاتا ہے پھر اس سے شادی نہیں کی جاتی سراج علیہ صاحب ویسے شادی اسی سے کرنی چاہیے جو اکل اور شکل دیکھے بغیر ہاں کر دے سراج علیہ صاحب ویسے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ دونوں ووٹ مانگنے نکلے ہیں یا رشتہ مانگنے ہیں رشتہ میرا مطلب ہے ووٹر اور امیدوار کے درمیان بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا اور ہم جیسا شریف اور نیک رشتہ میرا مطلب ہے کہ امیدوار آپ کو چراغ لے کر دوننے سے بھی نہیں ملے گا دیکھے سراج علیہ صاحب ووٹ میرا پرائیویٹ ماملہ ہے اور میں اپنا ووٹ کسی حق دار کو ہی دوں گی ہم ووٹ مانگنے آئے ہیں زکاة نہیں جو کسی حق دار کو دی جاتی ہے مولانا صاحب رشتہ اور ووٹ ہمیشہ خوبیاں دیکھ کر ہی دیا جاتا ہے اور مجھے جس میں زیادہ خوبیاں نظر آئیں میں اپنا ووٹ اسی کو دوں گی اور ہم سے زیادہ خوبیاں کس میں ملیں گی ہم جس مو سے عمران خان کو اس کی حمایت کا یقین دلاتے تھے اسے مو سے میاں صاحب کو بھی تخلیہ دیتے رہے ہیں ہم تو وہ مکناتیس ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ہم بھی کسی سے کم نہیں ہم تو برسر اقتدار پارٹی کا ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں جاسے چھنگم کپڑوں کا ساتھ چپک جاتی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے مبارکو بہت بہت مبارکو حضرات زویا ملک صاحبہ نے ہمیں ہر کہہ دی اب ان کا ووٹ ہمارا ہوا ہمیں بھی یقین تھا کہ زویا ملک جی ہمیں کبھی انکار نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے بھی کئی وار ہم سے ادھار لیا اور کبھی واپس نہیں کیا حضرات زویا ملک صاحبہ اگر ہم جیت گئے تو آپ کو اپنا چینل کھلوا دیں گے اور اس چینل کو صرف آپ دونوں ہی دیکھا کریں گے اب پلیز آپ دونوں یہاں سے جائیں کیونکہ مجھے شو آگے بڑھانا ہے مولانے صاحب مجھے کچھ بیزتی سے محسوس ہو رہی ہے یہ میں بڑی عزت کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا دنہ کی رہی ہے حضرات سراجلہ صاحب بیزتی ان کی ہوتی ہے جو محسوس کرتے ہیں اب چلیے ہمیں اور بھی انسلٹ کروانی ہے میرا مطلب ہے اور لوگوں کو بھی کنونس کرنا ہے آئیے آئیے آجا